قائد آج ہم لوگ دوبارہ سے کھیلنے والے نائٹ سیمولیٹر دیکھو گائز میرے پاس یہ والا گھوڑا کتنا زیادہ ویک ہے تم لوگ بولو گے رامان پھر اب اس گھوڑے کے ساتھ آپ کتنا ہی آگے جاؤ گے تو میں تم لوگوں ایک چیز بتاتا ہوں گائز میں یہاں پر اس والے گھوڑے کو آلیڈی پرچیز کر چکا ہوں یہ وائٹ والا ہورس بھی کافی زیادہ اوپی ہے اس کے بعد قائد ہم لوگوں نے یہاں پر اس والے ہورس کو پرچیز کیا تھا یہ والا ہورس بھی کافی تیز ہے لیکن ایک منٹ اگر تم لوگوں یہ والا ہورس اوپی لگ رہے ہیں تو ذرا یہ والا ہورس دیکھو یہ والا ہورس تو اس سے بھی زیادہ سٹرونگ ہے ہم لوگوں نے لاس پائٹ میں یہ والا ہورس بھی انلوک کر لیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پر یہ گولڈ والا ہورس بھی انلوک کر لیا تھا دیکھو بھائی کیا مز تھی یہ گھوڑا بھاگ رہا ہے اور ہم پر یہ والا گھوڑا تو کچھ زیادہ ہی اوپی ہے ہاں چوب یہ والا گوڑا بہت زیادہ ہوپی ہے اور اس کے بعد میرے ہاتھ میں تم لوگ تلوار دیکھو کتنی زیادہ بڑی ہے یہ بھی کوئی مزاگ نہیں ہے تو گائز کیوں کہ ہم لوگوں نے یہاں پر سارے کے سارے ہورسز کو انلوک کر لیا تھا تو گائز اب ہم لوگ جانے والے آگی کی طرف ویسے میں تم لوگوں دکھا دوں گا جب ہمارے پاس یہ ہورسز آ جاتے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے یہاں پر سیدھا ان سارے کے سارے پوائنٹس کو ٹوڑنا ہوتا ہے اور ٹوڑنے کے بعد ہم لوگ اگلے ورلڈ کے اندر جاتے ہیں اب جو ہورسز ہیں گائز وہ ہوتے ہیں انلوک پاور کے ساتھ لیکن پاور ہم لوگوں ملتی ہے پیٹس کے ساتھ میرے پاس یہاں پر بہت خطرناک پیٹس بھی ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھو اپنے پیٹس کو بھی میکسیم اپ گیٹ کر رکھا ہے سیونٹین کا ملٹی پلائر فورٹین پوائنٹ سیون کا ملٹی پلائر ان کو ہم لوگوں نے مرچ کیا تو ہمارے پیٹس بھی یہاں پر میکسیم ہو چکے ہیں اب تم لوگ یہ بہت رہے ہوگے آپ تو بہت سلو سلو آگے کی طرف جا رہے ہیں اگر ایسے سلو سلو آگے کی طرف جاؤ گے تو آپ اینڈ تک کیسے پہنچ ہوگے تو گائز اگر تم لوگوں نے تیز اس گیم کے اندر اینڈ تک پہنچنا ہے تو تم لوگوں یہاں پر کلک کرنا پڑے گا اور دیکھو گائز میں نے یہاں پر کلک کرنا شروع کر دیا تو ہمارا گھوڑا یہاں پر آسطا آسطا تیز بھاگے گا اور یہ ہوئی نا بات ہے ہم لوگوں نے ففٹی پرسن میپ کو کلیئر کر لیا چوبیس والے میپ کو تو ہم لوگوں نے ہنڈر پرسن کلیئر کر لیا تھا اب گائز میں تم لوگوں کو آگے دوسرے میپ کے اندر لے کر جانے والا ہوں جہاں پر ہم لوگ دوسرے ہورسز کو پرچیس کریں گے لیکن آرامانہ مجھے کوئی ایسا ہورس چاہیے جو ہوا میں اڑتا ہو سنجر وہ بھی مل سکتا ہے ایک گھوڑا ہے جو لٹرلی ونگز کے ساتھ ہوتا ہے ہم لوگ یہاں پر پہنچ چکے دوسرے ورلڈ کے اندر اب گائز کیونکہ ہم لوگ یہاں پر دوسرے ورلڈ کے اندر پہنچ چکے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں یہاں پر نیو ایگ اور نیو خورسز ملنے والے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پر ایگس کو دیکھتے ہیں پانچ ہزار کا یہ ایک ایگ ہے ارے یہ دیکھو بھاگ کیا مست پیٹ ہے آر اور اس کے بعد یہ کتنے کا ثلی تھاؤزن کا ایگ ہے یہ ایک لاکھ پچاس ہزار کا ایگ ہے اور یہ پانچ لاکھ کا ایگ ہے یہ تو ابھی ہم لوگ پرچیس کرتے ہیں ساتھ میں ہم لوگ یہاں پر ہورسز کو دیکھتے ہیں بھائی صاحب گائے یہ دیکھو اس کی پاور فیفٹین کی ہے ابھی میرے ہورس کی پاور 13 کی ہے یہ والا ہورس یہ والے ہورس تو کچھ زیادہ اوپی ہیں آرے ہائے راما بھائی ان کے آگے دیکھو یہاں پہ تھنڈر کا نشان بھی ہے ہاں سنچین اور یہ والا ہورس دیکھ بھائی مجھے تو آما بھائی ریڈ والا ہورس سب سے زیادہ خطرناک لگ رہا ہے ہاں چوب دیکھ اس کو لینے کے لیے 300 ملین کی سرنٹھ چاہیے ویسے میں دیکھتا ہوں اگر ہم لوگ اپنے اس والے ہورس کے ساتھ فائٹ کریں تو ہم لوگ کتنا آگے جا سکتے ہیں اوکے اس کو ٹوڑا اس کو ٹوڑا اس کو ٹوڑا آرے مجھے لگ رہا ہے راما بھائی آپ کو یہاں پر کلک کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ زیادہ آگے سپیڈ سے جا سکیں سنچین یار یہاں پر تو ہم آگی طرف جائیں نہیں پائیں گے اور ایک سیکنڈ تم لوگوں نے نوٹ کیا آگی کی طرف پانی ہے تو پانی کو کیسے کروز کریں گے پہلے تو مجھے یہاں پر میرے پاس 30,000 ونز ہونے والے ہیں تو کیوں نہ ہم لوگ ایک دفعہ 30,000 ونز کر لیں ویسے ہمارے آئیڈیا آپ کا اچھا ہے ہم لوگ 30,000 ونز کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سیدھا ایک دفعہ میں ہم لوگ 30,000 ونز کریں گے ہم لوگ کو پانچے ہزار والے ایک کو پرچیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آرے چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ یہاں پر 30,000 ونز کر لیتے ہیں ویسے میرے پاس 33,000 ہو چکے ہیں ہم لوگ یہاں پر ایک کو کھولتے ہیں اوکے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے اس کے اندر سے نکلا ہولی بی یہ چمک رہا ہے اور یہ چمک جو رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ زیادہ ہی اوپی ہوگا پیٹ کے اندر جا کر اس کو ایکیپٹ کرتے ہیں آرے یہ دیکھو آرامان بھائی یہ تو 17 کا ملٹیپلائر دے رہا ہے آہ ابھی سے 17 کا ملٹیپلائر ویسے میرے پاس ابھی اتنی سٹرنڈ تو ہے نہیں آرامان بھائی ہم لوگ یہاں پر دوسرے گھوڑے کو کب پرچیس کریں گا جب دوسرے ہورس کو پرچیس کرنے کے لیے مجھے یہاں پر 1 ملین کا سٹرنڈ کرنا ہے آرے لیکن اس کے لیے آرامان بھائی بہت اچھے پیٹس ہونے چاہیے واقعی اس انچے تو بالکل صحیح کر دیکھو آمان بھائی آپ نہ یہاں پر پیٹس کے اوپر فوکس کرو مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر ری برس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے لیکن اب ہمارا گھوڑا آگے کی طرف نکل جائے گا آگے کی طرف کوئی راستہ بن نہیں رہا اگر آگے کی طرف راستہ نہیں بنے گا تو ہم لوگ آگے موف کیسے کریں گے چلو آمان پر یہاں پر پانچ ہزار والے انٹے کو پرچیس کر کے دیکھتے دیکھتے اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے یہاں پر یونکون ملا ہے یہ پیٹ بھی مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ایکیوٹ کرتا ہوں لیکن یونکون تو ٹول پوائنٹ ایٹ ملٹی پلائر نہیں پانچ ہزار کا ایک پرچیس کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے مجھے یہاں پر تیس ہزار کے ایک کوئی پرچیس کرنا پڑے گا اگر ہم لوگ نے ری برس لے لیا تو ہمارے سارے کے سارے ونز جو ہیں ویسے ونز تو زیرو نہیں ہوں گے لیکن ہم لوگ یہاں پر زیادہ جلدی گروہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم لوگ ری برس لے لیتے ہیں سارے سارے سریندھ ہماری زیرو ہو گئی اب ٹرین کرنا شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے باتیں بہت کر لی ویسے رامان پر آپ کے پاس یہاں پر ویپن کو بھی پرچیس کرتے ہیں جو ویپن تجھے پتا ہے کتنا ایکسپینسیف ہے آرے ہاں رامان پر ایکسپینسیف تو وہ بہت زیادہ ہے تب ہی تو میں کہہ رہا ہوں ویپن اتنا ایکسپینسیف ہے تو اس کو پرچیس کرنا ٹھیک رہے گا کے نہیں رہے گا آرے میں تو کہتا ہاں ہم لوگ پرچیس کر لیتے ہیں یہ لوگ ورلڈ نمبر ون کے یہ پیٹس ہمارے پاس ہیں ورلڈ نمبر ٹو کے ہمارے پاس یہ دو پیٹس آ چکے ہیں پھر اس کے بعد ورلڈ نمبر ٹری اور پھر ورلڈ نمبر فور اور یہ ریوارڈز کے بعد ہم لوگوں ملیں گے اس کو تو چھوڑو میں ذرا ویپن کے اندر جا کے دیکھتا ہوں کہ یہاں پر ویپن کون کون سے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر کون سا ویپن پرچیس کر سکتے ہیں اوکے گائز میں یہاں پر کیکٹس پرچیس کر سکتا ہوں لیکن اس کے لئے مجھے ایک ڈائیمنڈ چاہیے ارے یہ سکیلٹن والا دیکھو لیکن اما پر اس کے لئے ہنڈرڈ ڈائیمنڈ چاہیے ایک ڈائیمنڈ کہاں سے ملے گا کیاکٹرز تو میں پرچیس کر لوں گا آرے ہائے رامان بھی آپ کو یہاں پر ایک ڈائیمنڈ چاہیے ہوگا وہ ہی تو سنچین مجھے یہاں پر ایک ڈائیمنڈ چاہیے ہوگا لیکن ایک ڈائیمنڈ یہیں پر کئی پر سپون ہو جائے گا ایک دفعہ اگر وہ سپون ہو گیا تو پھر میں اپنا یہاں پر اپگریٹ کرنے والا ہوں لیکن میں یہ پرچیس کر ہی کیوں رہا ہوں سنچین ہمارے پاس جو ابھی تلوار ہے یہ کتنا ایسٹرونگ ہے آرے پاتانی آرامان بھائی یہ تو ہم لوگوں کو بعد میں پتا چلے گا بعد میں کیسے پتا چلے گا یہ ویپن جو انکریز کرے گا ڈائیمنڈ 50% ہمارا ویپن جو ہمارے پاس اوریڈی ہے یہ کتنا ڈائیمنڈ انکریز کر رہا ہے پاتانی آرامان بھائی کیسے پتا چلے گا ہاں چوب وہی میں دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوں آرہ ہم لوگ تو یہاں پر ایک اور روبرچ ملتے ہیں تم لوگ اتنا لیٹ کیوں بتاتے ہو فیسے ہم لوگ دوسرا روبربن ہے ہم لوگ لے سکتے ہیں اس کے لئے ہم لوگوں کو یہاں پر تھوڑے زیادہ ونس چاہیئے فیسے ہم لوگوں نے روبرپ لے لیا ہمارے جو پانچ لاکھ چلے گئے نا ہم لوگوں کو آرام سے یہاں پر دوبارہ مل جائیں گے بس میں یہاں پر یہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ویپن ہے وہ کتنا ڈیمیج کر رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں یہاں پر ایک اور ویپن پرچیس کر لوں اور وہ والا ویپن ہمارے کرنٹ ویپن سے بھی زیادہ ویک ہو کیونکہ یہ تو تلوار ہے یہ کوئی مزاگ نہیں ہے بھائی یہ تلوار بہت زیادہ خطرناک ہے رب اسے ہمارے پر آپ کے پاس یہاں پر فورٹی ڈائیمرز ہو چکے ہاں مجھے پتہ ہے فورٹی ڈائیمرز تو ہو چکے لیکن میں سپینٹ نہیں کرنا چاہتا اگر میں نے سپینٹ کر دیا تو بھائی اس کی کیا گیرنٹی ہے کہ ہمارا والا جو ویپن ہے وہ اس سے زیادہ ویک نہیں ہے آرے ہر آمان بھائی یہاں پر ہر چیز کے اوپر کلک کر کے دیکھو اوکے میں یہاں پر سیزن کے اوپر کلک کرتا ہوں یہ تو کچھ اور یہ ہے اس کے بعد میں پیٹس کے اوپر کلک کر کے دیکھتا ہوں پیٹس کے اوپر تو ہمارے جسٹ پیٹس ہیں فروٹس کے اوپر ویسے ہمارے پاس یہ فروٹس ہیں ہم لوگوں نے ان کو ابھی یوز نہیں کیا اور ہمارے پاس یہ ہیں بھی نہیں تو فروٹس کو چھوڑو ویپنز ہوتے کہاں پر ہیں تانیر آمان بھائی یہاں پر ٹیلی پورٹ کے اوپر کلک کر کے دیکھو چوب ٹیلی پورٹ تو الگ چیز ہوتی ہے اور مجھے یہاں پر پوشن پیک ملا لیکن اس پوشن پیک کو ہم لوگ کیا کریں گے اس کا تو مجھے کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے تم لوگوں کو پتا ہے کہ پوشن کو کیسے یوز کرتے تو وہ کمینٹ کے ضرور بتانا آرے میں تو کہتاو یہاں پر ایک اور رن کرو اس کے بعد یہاں پر ایک اور ریبرٹ لے لینا سنچن ریبرٹ لے 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 گے ہم لوگ پاگل ہو جائیں گے میں تو کہتاو ریبرٹ آپ کو لینا پڑے گا آرے چوب پاگل ہے کہ یہاں پر ریبرٹ نہیں لیں گے ابھی یہاں پر ہم لوگ 30,000 ونز کر کے ایک اور پیٹ لیتے ہیں ہمارے پاس یہاں پر زیادہ پیٹس آ جائیں گے تو ہم لوگ آرام سے ونز کر لیں گے یہ آئیڈیا اچھا ہے آرے ہائے رامان بھے ہم لوگوں نے یہاں پر پیٹس کو پرچیس نہیں کا جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہاں پر بہت پرابلم ہو رہی ہے اور کیا سنچن ویسے یہاں پر ایک اور ریبرٹ تو آ چکا ہے میں یہاں پر دیکھتا ہوں کہ ریبرٹ سے مجھے ملے گا کیا ہو کہ 40% انکریز ہو جائے گا لیکن یہ جو ہے یہ تو بوڈی سائز انکریز ہو رہا مجھے بوڈی سائز کو انکریز تھوڑی کرنا ہے سنچن اور چاپ مجھے لگ رہا ہے رامان پھے آپ کو زیادہ سریندھ بھی ملے گا چاپ سریندھ کا تو مجھے یہاں پر کچھ بھی پتہ نہیں چل رہا ہے رامان پھے آپ کے پاس تو یہاں پر 4 لاکہ سریندھ ہو گیا وہی سریندھ ہو چکا ہے جو ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے تھے تو مجھے لگ رہا ہے اگر 6 لاکہ سریندھ ہو گیا تو ہم لوگ آگی کی طرف جا سکتے ہیں اور آگی کی طرف راستہ ہی نہیں ہے تو آگے جائیں گے کیسے یہ بلکل پتہ نہیں چل رہا چلو 30,000 کا ہم لوگ ایک اور ایک کو پہلے پرچیز کرتے ہیں اور اس کے بعد چلیں گے آگی کی طرف ویسے یہ والا گوڑا تو آگی کی طرف جا بھی نہیں پا رہا ہے اس نے یہاں پر کیکٹرز کو پرچیز کیا ہے آرے لیکن مجھے لگ رہا ہے عنہ ہاں پہ کیَکٹرز زیادہ سکتے ہیں آمنزروین پر کیوں؟ وہ تو پانی کے اندر پرے چلرہی پانی كانتی چل رہا تھا واقعی براہا ہم لوگ پانی چلنے والی ہم لوگ پانی کے اندر چلیں پالیں ہرے چلو 노�ینله یہاں پر ایک اور ایک کو پرچیز کرتے ہیں ہم환ال لوگ یہاں پر ایک اور ایک والہ پرچیز کرتے ہیں اگر اس سکارے چلری تاخلی پہلے تو مجھے ماسوں تھاiance بھی بات Hollyor حادی beneficial کرتا ہوں دیکھ تو اس دفعہ ہم لوگ پانی کے اندر جا سکتے کے نہیں جا سکتے اوکے آگے کی طرف تو جا رہا ہوں آرے ارامان میں تو دائمٹس کا پرچیز کرلو نا آگے کی طرف ابھی نہیں جا پا رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے یہاں پر تھوڑی سی اور ٹریننگ کرنی پڑے گی میں تو کہتا ہے ارامان پر چھے لاگ کر کے ہم لوگ پھر ریس لگاتے ہیں آرہاں چوب یہاں سے چھوٹے چھوٹے شورٹ کرس مارے نا تو میں کافی زیادہ آگے نکل جاؤں گا مطلب اگر ہم لوگ آٹو لگائیں گے تو آٹو پہ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے آرے ارامان پہ آٹو کندر تو بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے لیکن یہاں پر ابھی ریبرت مت لینا سنچر میں ریبرت نہیں لینے والا بھائی بلکل بھی ریبرت لینے نہیں والا کیونکہ ریبرت کا تو اتنا بینیفیٹ ہی ہماری بوڈی کا سائز بڑا ہو رہا ہے اور مجھے بوڈی کا سائز کو بڑا کرنے میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں ہے لٹس گو ہمارے پر چھے لاکھ کا سرنٹھ ہونے والا ہے گھوڑا اگر نیا مل گیا نا ون میلین کے سرنٹھ پہ تب مزا آئے گا ہم لوگ چھے لاکھ کے سرنٹھ کے ساتھ دوبارہ ریس لگاتے ہیں اور دیکھتے کہ اس دفعہ ہم لوگ کتنا آگے جائیں گے ویسے جو میں کلک کرتا ہوں نا تو میرے خیال سے ہمارا گھوڑا تیز چلتا ہے اور اگر میں کلک نہ کروں تو ہم لوگ زیادہ آگے کی طرف جا سکتے ہیں آرے چلو ٹھیک ہے پھر ہم لوگ کلک نہیں کریں گے یا اس دفعہ میں کلک بھی نہیں کرتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ ہم لوگ آگے کی طرف جا پاتے کیونکہ کلک کرو تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ آگے کی طرف نہیں جا پاتے ہیں اور نہیں ہم آپ پر کلک کرنے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہو رہی آر میں نے یہاں پر ایک اور چیز کو ہمارے یہاں پر چھے لاکھ تیس ہزار ہیں اگر ہم لوگ نے سات لاکھ کر لیا تو ہم لوگ پانی کے اندر تو اترنے والے لیکن پانی کے اندر اترنے کے بعد ہوگا کیا یہ نہیں پتا میں تو یہاں پر ڈائیمرز کا یہ پرچیز کرنے والا ہوں میں نے پرچیز کر لیا اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے مجھے لگ رہا ہے آپ کو یہاں پر زیادہ سریند ملے گا دیکھو آپ کے پاس یہاں پر آٹھ لاکھ سریند ہو چکا ہے واقعی میں میرے پاس آٹھ لاکھ سریند ہو چکا ہے تو فائٹ کرتے ہیں اور اس دفعہ چلتے گا پانی کے اندر ویسے پانی کے اندر گھوڑا کیسے جائے گا یہ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آرہا لیکن اس دفعہ تو میں پانی کے اندر پکا اترنے والا ہوں اوکے یہ ہم لوگ پانی کے اندر چلے گا آرے یہ دیکھو ہے راما پانی کے اندر ہم لوگوں کو پورے لیول کو کلیئر کرنا پڑے گا بھائی گھوڑا پانی کے اندر چلے گا یہ تو بہت زیادہ یونیک ہے اور ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پانی کے اندر کیا ہو گا ویسے راما پر ڈیڈ لاکھ وینز کر کے ہم لوگ ڈیڈ لاکھ والا پیٹ کو پرچیس کرتے ہیں تو گائز ٹھیک ہے تو پھر ہم لوگ یہاں پر ڈیڈ لاکھ وینز کر کے تم لوگوں سے ملتے ہیں ویسے گائز ڈیڈ لاکھ وینز تو میں نے نہیں کیے لیکن میرے پاس یہاں پر ون میلین کا سٹینٹ آ چکا ہے اور ہم لوگ یہاں پر ایک اور ہورس کو پرچیس کرنے والے ہیں ہم لوگوں نے یہاں پر ایک اور ہورس کو پرچیس کر لیا اب ہم لوگوں کو یہاں پر زیادہ سپیڈ سے پاور مل رہی ہے اور مجھے لگ رہا کہ ہم لوگ زیادہ آگی طرف بھی جا پائیں گے یہ ہورس واقعے میں ایک ریسنگ ہورس لگ رہا ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کم سے کم ففٹی پرسن پر جائے گا لیکن کم سے کم یہ بینفیٹ ہونے والا ہے کہ ڈیڑڈ لاکھ میرے پاس بہت جلدی آنے والے ہیں جیسے ہی ڈیڑڈ لاکھ ونز ہوتے ہیں میں یہاں پر ایک اور ایک کو پرچیس کرنے والا ہوں اور اس ایک کے ساتھ ہم لوگوں جو پیٹ ملے گا سب سے سٹرونگ ہوگا اور پھر ہم لوگ اپنے ہورس کو ٹرین کریں گے اگر ہمارے پاس سٹرونگ پیٹ ہوگا تو ہمیں زیادہ سٹرنگ ملے گی زیادہ سٹرنگ کے ساتھ ہم لوگ نیو ہورس کو پرچیس کریں گے تو ہم لوگوں کو اور زیادہ سٹرنگ ملے گی اور اس طرح گائز یہ ورلڈ پورا کا پورا کلیر ہو جائے گا اوکے گائز میرے پاس یہاں پر ون سکسٹی ون کے ونز ہو چکے ہیں اور ابھی ہم لوگ یہ والا سیکنڈ بیسٹ ایک کو پرچیس کرنے والے ہیں دیکھ دیکھ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے اوکے اس کے اندر سے ایک بیٹ نکلا ہے جو کہ کومن پیٹ ہے پتہ نہیں اب یہ کتنا سٹرنگ ہوگا آرہی یہ دیکھو 18.5 ملٹی پلیئر یہ اس کا ملٹی پلیئر 18.5 کا ہے آج کے لیے صرف اتنا ہی نیکسٹ ورلڈ کے اندر جانے کے لیے مجھے لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ سٹرنگ کر کے تم لوگوں سے ملنا پڑے کا تو ملتا ہوں میں تم لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے با بائی